اسلام علیکم میرا نام ہے نمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا پاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر فوش آمدیت آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان ہونے والے ورلڈ کپ میچ کی سب کی ایکسپیٹیشن تھی یہ میچ بڑا زبردست اور کانٹے دار ہوگا لیکن ہوا کچھ اور ایکسپیٹیشن کیوں تھی سب کی کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے ان دونوں کے درمیان سیریز ہو چکی تھی سے آکے ساؤت افریقہ کو چت کیا تھا اور اس کے بعد ساؤت افریقہ نے کمبیک کرتے ہوئے ونڈے سیریز میں آسٹریلیا کو چت کیا تو دونوں کی اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے سب کا یہ اندازہ تھا کہ بڑا زبردست اور کانٹے دار میچ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان اور بڑا اچھا ٹارگٹ دیکھنے کو ملے گا اور آخری آور تک دوسری ٹیم اس ٹارگٹ کے پیچھے تک جائے گی ہو سکتا ہے چیز کر جائے ہو سکتا ہے نہ چیز کریں لیکن مقابلہ بڑا زبردست دیکھنے کو ملے گا لیکن ہوا کچھ اور ہی تو چلیں شروع سے آپ کو بتاتے ہے اس میچ کے بارے میں آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کرا اور یہ فیصلہ ان کے لیے نہایت ہی بھیانک ثابت ہوا جی ہاں ساؤت افریقہ نے جب بیٹنگ کری تو اننگ کا آغاز کرنے کوئنٹن ڈککک اور ان کے ساتھ کیپٹن بابوما آئے اور یہ زبردست پارٹنشپ ان کے درمیان ہوئی ایک سو آٹھ رن پہ پہلی وکیٹ گری بابوما کی شکل میں جو انہوں نے 35 رنز بنائے اور اس کے بعد وانڈر ڈوسن آئے جنہوں نے 26 رن بنائے ان کے بعد مارکرام آئے جنہوں نے 56 رن بنائے اور کونٹنگ ڈککک نے 109 رن بنائے اور شاندار باری کھیلی یہ ورلڈ کپ میچ میں ان کی لگتار دوسری سینچری ہے اور اس وقت وہ ساؤت افریقہ کی جانب سے ٹاپ سکورر ہیں ورلڈ کپ میں اور یہ ورلڈ کپ کوئنٹن ڈککک کا آخری ورلڈ کپ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنی زبردست فارم میں ہو سکتا ہے کہ بڑا زبردست ان کا فنش ہو یہ ورلڈ کپ ان کے لئے یادگار لمحات ساتھ رکھے اور بڑی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں فی الحال تو وہ بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کلسین نے 29 رن بنائے اور ملر 17 رن بنائے اور جنسن نے 26 رن بنائے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے پچاس آوروں میں ساؤت افریقہ نے 311 رن کا حدف آسٹریلیا کے سامنے رکھ دیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ ان کو دی ان کا یہ فیصلہ درست ثابت نہیں ہو سکا اس کے بعد جو انہوں نے فیلڈنگ کری بلکل ہی مایوس کر دیا سب اپنے فینس کو اور آسٹریلیا کی عوام کو اتنی بیکار فیلڈنگ آسٹریلیا کی ہسٹری میں دیکھنے کو نہیں ملی تقریباً گراؤنڈ میں انہوں نے 6-7 کیچ ڈراؤپ کر دیئے اور ساؤت افریقہ کو اتنا چانس دیا کہ وہ 311 رن تک پہنچ گئے بولنگ میں بھی اس طرح کوئی دمخم نظر نہیں آیا بولنگ میں بھی سبھی بولرز پٹتے رہے بولنگ میں آسٹریلیا کے جانب سے گلین میکسویل نے دس آور کرائے چونتیس رندیے دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا اور میچل سٹارک نے نو آور کرائے ترپن نندیے دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا اس کے بعد تو سارے بولرز کا بورا حشر کیا ساؤت افریقہ نے اور جب اس ٹارگٹ کو چیس کرنے کے لیے آسٹریلیا گراؤن میں آئی تو اپنر ان کے ڈیویڈ وارنر اور میچل مارش نے اننگ کا آغاز کیا آسٹریلیا کی پہلی وکیٹ ستائیس رن پہ گری اور وہ وکیٹ میچل مارش کی تھی اور جب یہ وکیٹ گرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو کوئی بھی آسٹریلین پلئیر اسے روک ہی نہیں پایا مچل مارش سات رن پہ آؤٹ ہوئے ڈیویڈ وارنر تیرا رن پہ آؤٹ ہوئے سمیت اننیس رن پہ آؤٹ ہوئے اور لبوشنگے نے فورٹی سکس رن بنائے جوش انگلیس نے پانچ رن بنائے میکسویل نے تین رن بنائے سٹینیس نے پانچ رن بنائے پیٹ کمینز نے بائیس رن بنائے ہیزل ووٹ نے دو اور زمپا نے یارہ رن بنائے اور پوری ٹیم ون سیونٹی سکس رن پہ آؤٹ ہو گئی بہت ہی مایوس کن پرفارمنس سی اور جو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ایسا کچھ ہوا نہیں اور ایک بار پھر ایک یک طرفہ میچ ہوا اور بہت ہی آسانی سے سعود افریقہ نے یہ جیت اپنے نام درج کر کے پہلے نمبر پہ آ گئی اور اس سے بری پرفارمنس آسٹریلیا کی ورلڈ کپ ہسٹری میں نہیں رہی اور وہ سب سے اینڈ میں آ گئی تب سے اینڈ میں بس یعنی کہ اخوانستان سے اوپر ہے ان سے نیچے صرف اخوانستان ہے سعود افریقہ کی جانب سے رابادا نے آٹھ اور کرائے 33 رن دید تین کھلڑیوں کو اٹھ کیا اور کیشب ماراج نے دس اور کرائے 30 رن دیے دو کھلڑیوں کو اٹھ کیا شمسی نے سات اور کرائے تھارٹی ایٹھ رن دیے دو کھلڑیوں کو اٹھ کیا اور جینسن نے سات اوور کلائے ففٹی فور رنز دیے یہ سب سے زیادہ ایکسپینسیف رہے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بڑی زبردست بالنگ کی رابارڈا نے اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور آسٹریلیا پہ پریشر بنانے والے رابارڈا تھے کیا زبردست بالنگ کری اور آسٹریلیا کو بلکل ہی مایوس کر کے واپس بھیج دیا پاویلن اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں دو ایسے آؤٹ کی جو اس میچ میں بڑے ڈس آسٹریلیا ٹیم فینس اور کرکٹ دیکھنے والوں کو سب کو مایوس کر دیا کہ کیا ایسے بھی آؤٹ ہو سکتا ہے اپائرنگ پہ سوالیاں نشان کھڑا کر دیا کہ اتنی بوری اپائرنگ بھی ہو سکتی ہے آج کے اس زمانے میں جان ٹیکنالوجی اتنی آگے ہو گئی ہے پہلے زمانے میں یہ ایشوس آتے تھے کہ بھائی اتنے بہت بوری اپائرنگ ہو رہی ہے صحیح طریقے سے آؤٹ نہیں کیے جاتے سب سے زیادہ سچن ٹنڈولکر کہتے ہیں کہ اگر اسٹیو بکنر ان کے سامنے اپائرنگ نہیں کرتے تو آج ان کی دس بارہ سنچریاں اور مزید زیادہ ہوتی جی تو بہت سے میچوں میں سچن ٹنڈولکر کے حساب سے اسٹیو بکنر نے ان کے بہت سے غلط آؤٹ دیئے آج تو واپس آتے ہیں میچ کی طرف جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹیو سمیت کے آؤٹ کی ربادہ جب بول کرانے کے لیے آئے تو اس سے پہلے اسٹیو سمیت نے ان کو لگتار دو بولوں پر چوکے لگائے اور جب دوبارہ ربادہ نے سٹارٹ لیا اور انہوں نے بول کرائی اسٹیو سمیت کے پیٹس پہ بول لگی اور بول بہت بہر لیک کی طرف جاری تھی جب ربادہ نے اپیل کریں تو اسٹیو سمیت نے بھی ہاتھ کے اشارے سے کیا کہ بول بہت بہت جاری ہے لیک ترک کی طرف اور لبوشنگے نے بھی اشارہ کیا کہ بول لیک کی طرف جاری ہے اور بہت ہی حلکی سی مائنر سی اپیل کی گئی ایمپائر نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اس اپیل پہ لیکن پتہ نہیں کیا سٹیو سمید پہ کوئی برائی تھی تو اور بموما نے چانس لیا اور ریویو لیا کہ بڑے پلیئر ہیں سٹیو سمید اگر کوئی حاصل ہو گئی وکیٹ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا ایمپیکٹ ان لائن ہوا وکیٹ کو ہٹنگ کیے گا بول نے اور سب پریشان ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس ریویو کو کہ بول کیسے وکیٹ کے اندر آ سکتا ہے اور سٹیو سمید بلکہ شوق کوکے کھڑے رہ گا یہ کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ لبوشنگیں بھی پریشان اور دیسیزن ریورس کرتے ہوئے جب ایمپائر کی شکل دیکھے جائے تو ان کی شکل بھی اتنی شوق کی کہ بول اندر کیسے آ سکتی ہے اور انہوں نے بھی بڑی مایوسی کے ساتھ آؤٹ دیا اور جو سعود افریقن ٹیمز تھی انہوں نے بھی حیرانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور خوش ہوئے کہ یار اتنی زبردرس وکیٹ ہمارے کو اتنی آسانی سے مل گئی ان کے لئے تو ایک اچھا تحفہ تھا یہ ایمپائر کی طرف سے اور جو دوسری وکیٹ تھی مارک سٹونیس کی وہ بھی رابارڈا نے حاصل کری اور یہ دونوں ہی وکٹیں کانٹروورسی کا شکار ہیں لیک کی جانب بال کو موف کرتے ہوئے بیٹ کو موف کرتے ہوئے بال کو جیسے کہ ہلکا سا ٹچ ہوکر بال نکلی اور انہوں نے اپیل کری اور یہ تیشیشن بھی تھارڈ ایمپائر کے پاس کیا اور سمجھ نہیں آیا ایک انگل سے اگر دکھایا جا رہا ہے تو وہ گلپ سے بال ٹچ کر رہی ہے اور جو دوسرے انگل سے دکھایا جا رہا ہے تو اس میں ہاتھ بہت پیچھے بال سے تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ سپائس کس چیز کی آئی اور کیا سمجھ نہیں آیا کہ بال کا کنیکشن تھائی کے ساتھ تھا یا گلپ کے ساتھ تھا جو سپائس بنی ہوئی آئی اگر آئی سی سی رول کے تحت بات کریں تو جب آپ نے بیٹس میں نے گلپ پہنے ہوئے ہیں اور بیٹ کو پکڑا ہوئے اس صورت میں اگر بال ٹچ ہو کے گلپ سے جاتی ہے اور کوئی بھی کیچ پکڑتا ہے تو وہ آؤٹ ہوتا ہے اگر اس کی بنسبت آپ کے کنیکشن بیٹ کے ساتھ نہیں ہے جو آپ نے ہاتھ میں گلپ پہنے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس ہاتھ میں بیٹ نہیں پکڑا ہوئے اور اس کا کوئی ٹچ نہیں ہے بیٹ کے ساتھ اور اس صورت میں اگر بال گلپ پہ لگ کے جاتی ہے اور کوئی بھی اسے کیچ پکڑتا ہے تو وہ کیچ نہیں ہوتا تو سمجھ میں نہیں آیا کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا اگر اس گلپ سے چھوکر بھی جا رہی ہے تو ان کا ہاتھ اس بیٹ سے ہٹا ہوا تھا تو اس صورت میں بھی وہ آؤٹ نہیں ہوتا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اور ایمپائروں نے وہ آؤٹ بھی دے دیا اگر شاید وہ آؤٹ نہ ہوتا اور سٹیو سمیت کا آؤٹ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے آسٹریلیا ہار جاتی لیکن اتنے بڑے مارجن سے نہیں آتی ہارتی ون تھاری فور رنز کے مارجن سے آسٹریلیا ہاری اور جس کی وجہ سے وہ بہت ہی نیچے چلے گئی رن ریٹس میں بہت فرق پڑا ان کا رن ریٹ بہت کم ہو گیا اور ساؤت افریقہ کا رن ریٹ بہت ہائی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پہلے نمبر پہ چلے گئی تو یہ دو آؤٹ اب بہت ہی کانٹروورسی ہو رہی ہے ان پہ اور آگے مزید ان پہ ویڈیوز بن سکتی ہیں لیکنے میں آ سکتی ہیں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کس حد تک فائدہ دے رہی ہے نقصان دے رہی ہے مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو لائیو سبسکرائب کو شیئر کرنا مت بھولیے گا